اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارے سیٹی کے زو کے حوالے سے ہے تو میں نے کہا آج میں آپ لوگوں کو ہمارے سیٹی میں جو زو ہے اس کی ویڈیو دکھاؤں گھر بیٹھے آپ انجوائے کریں پراپر ویڈیو یہ باہر کا کچھ منظر تھا اور اب ہم اندر چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی ہرا بھرا ہر طرف آپ دیکھیں گے گرینری آپ کو نظر آئے گی اور ہر سیٹی میں ہی میری خیال سے زو ہوتا ہے اچھا یہ سٹارٹ میں یہ کچھ 3-4 اکیجز تھے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے لیے دیکھیں فیزنٹ ہیں یہ میری خیال سے گولڈ کلر میں تھا اور بلو بھی بہت اچھے اچھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں یہاں پہ میں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گی اچھا یہ ایک بہت بڑا سا ایک دیکھیں کہ یہ کافی ہیوچ تھا اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سی ڈکس بھی تھیں اور فلیمنگو بھی جو کہ بہت سب سے زیادہ اس پنجرے میں مجھے سب سے زیادہ جو اچھے چیز لگ رہی تھی نا وہ فلیمنگو تھے اور یہاں پہ اس کے علاوہ پی کاؤکس بھی تھے اس پورشن میں کچھ جو تھے وہ پانی کے اندر بھی تھے اور کچھ ایک چھوٹا سائن کا روم بناوا تھا اس میں بھی تھے یہ دیکھیں ان کی میں بات کری تھی دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں صرف دو کلرز ہیں اس میں وائٹ اور پنک لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت حسین ماشاءاللہ دیکھیں آپ اسے یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ یہ سارے پی کاؤکس تھے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے تھے الگ ایک الگ سے بھی ہے جس میں کافی بڑے بڑے پی کاؤکس تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے بالکل صحیح سے نام تو نہیں آتے ہیں انیملز کے لیکن میری خیال سے اس کو پوما یا پوما اس طرح سے اس انیمل کا نیم ہے یہ پیر تھا یہاں پہ اور اتنی شدید گرمی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی انیملز ہیں خاص کر لائنز اور ٹائگر ان کی شکل سے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان بیچاروں کو بھی کافی گرمی لگ رہی ہو کیونکہ حبس اس طرح کا آج کل موسم ہوا ہے اور ہم سوچیں کہ دیکھیں ازاد یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان بیچاروں کو جس طرح سے اندر کبھی کبھی اپنے افسوس ہوتا ہے ان کو اندر ہم نے قید کر لیا زاہر ہے وائلڈ ڈینیملز ہیں تو ان کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے جب بھی آپ بچوں کو لے کے جائیں کیئر کریں اور یہ بہت سب سے زیادہ بڑا جو یہاں پہ یہ سیکشن تھا یہاں پہ یہ ڈکس تھیں یہ آپ کو صرف ایک سائیڈ یہاں پہ نظر آ رہی ہے کافی ہیوڈ سیکشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اور بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیشہ یہاں پہ ڈکس اس پورشن میں ابھی تو میری خیال سے کچھ کم ہوئی ہوئی تھی کیونکہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے جیسے مجھے یہاں پہ جا کے اس طرح سے لگا کیونکہ یہ دیکھیں پانی دیکھیں ان کی صفحہ ہی ہونی تھی میرے خیال سے اس وجہ سے ساری ڈکس ایک سائٹ پہ تھیں اور یہاں پہ یہ میرے خیال سے یہ بھی بیئر ہی تھا شتر مرگ آسٹریچ اس کو کہتے ہیں یہ تو کافی پرانا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ یہاں پہ بلیک بیئر یہاں پہ بلیک بیئرز کے بھی تین چار ڈیفرن 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 جگہیں بنی بھی تھیں ایک میں بلیک بیئرز تھے تین یا چار تھے یہاں پہ یہ دو تھے چھوٹے بچے لگ رہے تھے یہ اتنے بڑے نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو دیکھ کے نا قریب سے خوف آتا ہے جس طرح سے مطلب ان کے نیلز ہیں ظاہر ہے وائلڈ آنیملز ہیں یہ بھی براؤن بیئر بھی تھا یہاں پہ بلیک بیئر بھی تھے یہاں پہ اور دیکھیں ذرا ان کی شرارتیں اور یہ کھیل کود کر رہے تھے بہت کیوٹ لگ رہے تھے یہ دونوں پیر تھا یا بہن بھائی تھے یا جو بھی آپ دیکھیں یہ میں کافی دیر یہاں ٹھہری رہ گئی اور ان کی شرارتیں اوپر جا رہے تھے نیچے آ رہے تھے پانی میں جا رہے تھے اور یہ کافی بڑے تھے یہ کیونکہ یہاں پہ ویڈیو میں اتنا پتہ نہیں چل رہا لیکن یہ کے سائز کافی بڑا تھا ان کا یہ اور دوسرے سیکشن میں تھے ان کے لئے نیچے کی طرف دیکھیں جگہ بھی بنائی ہوئی ہے سیڑھی سی بنائی ہوئی تھی کہ یہ نیچے بھی آ رہے تھے اوپر بھی جا رہے تھے اور یہ براؤن بیئر یہاں پہ دیکھیں یہ پانی میں تھا نہا رہا تھا کافی دیر میں یہاں ٹھہری رہ گئی اور اس کو ہم دیکھتے رہ گئی یہ تھوڑی سی دیر ہی پانی سنگلیا تھا اور دوبارہ پھر چلا گیا تھا کیونکہ شاید گرمی کی وجہ سے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی جاندار ہیں اچھا یہ ان پیک آکس کی میں بات کری تھی یہ بہت خوبصورت ان کے کلرز آپ دیکھئے گا بھی قریب سے بہت ہی وائبرانٹ فریش برائٹ کلرز اللہ کی بڑی قدرت ہے بہت خوبصورت یہ لگتا ہے جب یہ کمپلیٹ یہ جب اپنے پر کھولتا ہے پھیلاتا ہے تو بہت پیارا یہ وائٹ پی کاؤکس بھی تھے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ ایک ٹائگر تھا اس کو بنگالی ٹائگر کہتے ہیں یہ میں کل سے نام تو شاید یہ ہی لکھا ہوا تھا اس کا اور یہ بھی کافی بڑا تھا اچھا یہ یہاں پہ پہلے نہیں تھا یہ میرے خالت سے کچھ ٹائم پہلے ہی یہاں اس کو لائیں اور یہ اکیلا تھا اپنے پینجرے میں اور آپ ذرا اس کو چپ کریں اس کے چکر پہ چکر تھے کیونکہ سب آس پاس پبلک اس کو دیکھ رہی تھی اور مطلب کہ کافی خوف آ رہا تھا آپ اس میں اس کا بلکل قریب سے آپ اس کو ٹھہر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پینجرہ بنایا ہوئے نا اس طرح سے بنایا ہوئے لگر بگر یہاں پہ یہ بھی تھا اچھا یہ کافی دیر مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ میں نے کہا شاید نہیں ہے لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ رہا یہ جناب جی سوئے ہوئے تھے کافی دیر میں ٹھہری کہ اچھا اٹھے گا میں نے کبھی اس کو لائب نہیں دیکھا تھا لیکن سوتا ہی رہ گیا یہ سب سے زیادہ میری فیوریٹ پلیس ہوتی تھی ہمیشہ سے زوم میں اچھا یہاں پہ ایلیفنٹ ہوتا تھا پہلے دو ایلیفنٹ ہوتے تھے اب تو خیر ایلیفنٹ نہیں رہا اس کا گھر تھا یہ بلکل ٹوٹ پوٹ گیا بلکل پرانا خستہ حال ہو گیا یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے اندر سے اس کے رومز تھے چار رومز بنے ہوئے تھے لیکن پتہ نہیں چار کیوں بنے تھے ایلیفنٹ تو دو ہوتے تھے یہاں پہ آپ کو ہیرن بھی دیکھنے کو ملیں گے کافی سارے تھے چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی تھے ان کے وہ ہم نے ویسے دیکھے لیکن ویڈیو میں نہیں نظر آئے کیونکہ وہ شرارتے کر کے بھاگ جاتے تھے دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے ہر جانور میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اس کی پاور الگ رکھی ہے اس کے کلرز ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ ہیں اس کی خوبصورتی بہت ہر جانور کی الگ سے اچھا یہ نا کافی بڑا زو ہے میں تو چلتے چلتے تھک گئی اور کچھ اینیملز تو ایک سائٹ پہ تھے اسی میں مطلب ہیرن کی ایک اور بھی کوئی نسل ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں لیکن وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی کیونکہ میں بہت تھک گئی تھی کافی بڑا یہاں پہ کافی چلنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے اگر ونٹر سیزن ہوتا ہے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی لیکن اب بہت گرمی تھی یہ ہمیڈیٹی تھی اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیر تھا زیبرا دونوں جی اتنی میں نے کوشش کی کہ یہ کمرے سے اپنے باہر نکلیں یا پتہ نہیں ایک دوسرے سے نراست تھے ایک کموں اس طرف تھا اور ایک کا اس طرف تو جی ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ کروکوڈائلز بھی ہیں میں ایک حال سے پانچ چھے کروکوڈائلز ہیں یہاں پہ لیکن میں تو جب بھی جاتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سو پر سے نظر آ رہا ہے اچھا بھئی میں جب بھی جاتی ہوں نا سب سے پہلے میں اس کے کیج کے پاس جاتی ہوں کروکوڈائل لیکن اکثر یہ تو پتہ نہیں مجھ سے ناراضگی ہے کہ پانی سے باہر ہی نہیں نکلتے منکیز بھی کافی زیادہ تھے یہاں پہ تو سب دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگل کا بادشاہ ببر شہر وہ ابھی تک کیوں نہیں دکھایا وہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی بہت سارے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیں وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں بھی اچھا بندروں کی کیا شرارتیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ ان کی شرارتیں تھیں نا اور ایسے لگتا ہے کہ بلکل کوپی کر رہے تھے وہاں پہ دو بچے ٹھہ رہے تھے ان کو دیکھ دیکھ کے یہ والا بندر یہ تو فل کوپی کر تھا موسیقی ہم آگئے اب لائن کے کیجز کے پاس یہ ہر کیج میں اچھا ایسا تھا کہ لائن بیٹھا ہوا تھا ان کو ان کی جو فوڈ تھی جو گوشت وہ کھاتے ہیں وہ بھی ڈالا ہوا تھا یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو اس میں ابھی میں دکھاتی ہوں یہاں پہ دو ببر شیر تھے اس کے علاوہ نارمل سائز کے بھی تھے لیکن ہر طرف مطلب ہر کیج میں ایک ایک تھا دو دو تھے اچھا اندر بھی چھوٹے چھوٹے ان کے روم بنے میں چھوٹے تو نہیں خیر بڑے روم سے وہاں پہ بھی تھے نظر آ رہے تھے لیکن وہ باہر نے نکلے ہوئے تھے مطلب باہر کے روم میں نہیں تھے جو ان کا باہر مین کیج بنایا ہے نا یہ یہاں پہ سو رہا تھا اور آگے میں آپ کو دکھاتے ہوں بلکل قریب سے ایک بلکل کیج کے قریب بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھیں ہوں میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ وائلڈ انیبلز ہیں ہمیں اپنی کیر بھی کرنی چاہیے بچوں کی بھی کیونکہ کچھ بچے میں دیکھ رہی تھی کچھ پیرنٹس کو وہ بچوں کو اندر کی طرف ایک باہر ایک باؤنڈری دی بھی ہے باؤنڈری کروس کر کے اندر انہوں نے اندر کی طرف سے جا کے نا بچوں کو دکھا رہے تھے آپ سوچیں بچے چھوٹے چھوٹے سے ان کو کیا سمجھ وہ اندر اگر ایک فنگر بھی کر دیں تو اس نے اتنا قریب بیٹھا ہے وہ احتیاط بہت اچھی چیز ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے شیر کا جو شیروں کا جو یہاں پہ سیکشن ہے نا یہ بالکل میڈ میں بنایا گیا ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا ہر پنجرے میں ہمیں شیر نہیں دکھائی دیتا وہ دوسرے بیک پہ ان کے رومز پہنے میں وہاں ہوتا ہے یہ باہر کا پورشن بھی ہے کافی بڑا وہاں پہ بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے قریب سے میں نے میں اپنے ہسپنٹ سے کہہ رہی تھی مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں نا یہ سب بلکل قریب آکے بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی 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 باہر کی طرف جب میں یہاں پہ گئی تو باہر ایک بھی نہیں تھا یہ شاید گرمی کا ٹائم تھا گرمی تو بیسے نہیں تھی مطلب کہ شام کا ٹائم تھا لیکن یہ سب کوئی اندر سو رہے تھے اور شاید ان کے کھانے کا ٹائم تھا سب کو کھانا مانا ڈالا ہوا تھا انہوں نے اور یہ تھا جی آج کا ہمارا ولوگ ضرور بتائیے گا مجھے کیسا لگا آپ کو گھر بیٹھے آپ نے جڑیا گھر کی سیر کی اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی